بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو فلحال ڈیفارٹ سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جایا جائے اور اگر حکومت آئی ایم ایف سے قسط لیتی ہے تو اس کے بدلے میں مہنگائی کرنا ہوگی بجلی گیس اور پیٹرولیم اسنوات میں اضافہ کرنا ہوگا اور جو اطلاعات ہیں مبینہ طور پر وہ یہ ہی ہیں کہ حکومت اس مقبات کے لیے راضی ہو چکی ہے کہ مہنگائی ہم کریں گے بجلی کی قیمت بھی بڑھائیں گے گیس کی بھی اور اس کے بعد پیٹرولیم پر جو لیوی کے شرح ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا تاکہ آئی ایم ایف سے پیسے مل سکیں اور فلحال ملک کو ڈیفارٹ سے بچائے جائے کیونکہ جو دوست ممالک ہے وہ بھی تک پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے مدد نہیں کر رہے کہ پاکستان کو ڈالر دیں تاکہ پاکستان کی حالت بہتر ہو سکے کیونکہ جب تک آئی ایم ایف کیست نہیں دے گا کوئی بھی دوست ملک پاکستان کی مدد کو تیار نہیں ہے تو حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد بجلی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ بھی گورنمنٹ کر چکی ہے اور جب ان چیزوں میں اضافہ ہوگا تو پھر مہنگائی کس حد تک بڑھے گی یہ آپ سب کے سامنے ہیں کیونکہ یہ حکومت جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے عمران خان کی حکومت کو صرف اس لیے ختم کیا گیا تھا کہ یہ نہ تجربہ کار ہے اس کو پتہ کچھ نہیں ہے مہنگائی بہت ہے عوام بھوک سے مر رہی ہے ہم آئیں گے اور ہم پاکستان کے حالات سمواریں گے لیکن آپ سب کے سامنے ہے کہ ملک ان کے آنے کے بعد کتنی خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں ڈیفارڈ کے دھانے پر ہیں مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے تاریخ کی بترین مہنگائی ہے پاکستان میں بجلی کا بہران ہے اس کے علاوہ گیس اور پٹرولی مسنوات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے اپنی حکومت بچانی ہے اور اپنا جو ملک ہے اس پر حکومت کرنی ہے اور مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے عام آدمی کی زندگی جتنی مرضی متاثر ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے صرف اقتدار میں رہنا ہے اور اپنا مال بنانا ہے غریب بندے کی کیا صورتحال اس سے ان کو کوئی لینا دینے نہیں ہماری زندگی وہی کی وہی ہیں لیکن ان کے تھاٹ بارٹ اپنے شان و شوقت کے ساتھ جاری ہیں